اسلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں کہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنا ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ آپ آن لائن کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں تمام طرح اس ٹیپ آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھینٹک ایڈیوکیشنل ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں چلی شروع کر دیں کہ اندر پہلی بار حکومت ہے سندھ کی جانب سے آپ کے لئے ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے اور آپ کا یہ آئی ڈی کارڈ اس کے اوپر کیو آر کورڈ ہوگا اس کے ذریعے آپ کی حاضری لگے گی اور آپ کا اسٹیٹس اپنے پیرنٹس بھی آپ کا چیک کر پائیں گے کہ آپ سکول کے اندر گئے ہیں کالیج کے اندر گئے ہیں یا نہیں گئے تو یہ بہت بڑا قدم ہے سندھ حکومت کا آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے آپ نے فارم بھڑی ہے آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے اب آپ کس طرح سے یہاں پر آن لائن جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ ڈیجیٹل حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر آپ ویف سائٹ کے اوپر آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کے اندر ڈیجیٹل کمپلین باکس اس کا ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی کمپلین ہے کوئی بھی آپ کی شکایت ہے آپ کے ایڈمیشن کے حوالے سے کالیج کے اندر آپ کے سک کے فارم کی حوالے سے کوئی بھی آپ کی مشکل ہے یا شکایت ہے جو بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر جا کے شکایت کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیچے سیکنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹ ڈیجیٹل کالیج آئی ڈی کارڈ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر دو کیٹکریز ہیں اگر آپ اولیویل کے سٹوڈنٹ ہیں تو پہلے خانے میں آپ نے یہاں پہ کرنا ہے یس اگر آپ اولیویل کے کنڈیڈٹ نہیں ہیں تو آپ نے یہاں پہ نو کرنا ہے یعنی آپ سندھ بورڈ کے کسی بھی بورڈ کے کراچی ترابی ساکھلار کرنا میں ایک برخاص بورڈ کے کنڈیڈٹ ہیں تو یہاں پہ پہلے آپ نے نو کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ او لیول کے کینڈیجیٹ ہیں پھر آپ نے یہاں پہ یس کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یاد رکھ لیں میں سندھ بورڈ کا ہوں او لیول کا نہیں ہوں تو میں یہاں پہ نو کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو بھی سین ایسی یا بے فارم نمبر دیا تھا آپ نے سیکر فارم کا فارم جو بھرا تھا اس کے اندر جو بھی آپ نے سین ایسی یا بے فارم نمبر دیا تھا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا میٹرک کا رول نمبر یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے چیک کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب چیک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے اگر آپ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کا اس طرح سے یہاں پہ کارڈ کارڈ بناوا ہوگا جو کہ آپ نے یہاں پہ پی ڈی ایف کے اندر آپ نے اس کی پچر لے لینے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پھر اس کو پرنٹ کروا کے کوٹنگ کروا کے اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اپنے بھی سگنیچر کرنے ہیں اور آپ نے پرنسپال کے بھی سگنیچر اس کے اوپر آپ نے کروانے ہوں گے یہاں پر ایسا آ جائے گا اگر آپ کا چیک کے اوپر کلک کرتے ہیں اگر آپ کا نہیں آتا کارڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرنسپال نے آپ کا ایڈمیشن ابھی تک کنفرم نہیں کیا ہے وہ جب کنفرم کریں گے تو آپ کو یہ آئی ڈی کارٹ آپ کا مل جائے گا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ آئی ڈی کارٹ ضرور مل جائے گا تو جن کا مل گیا ہے ان کو بہت بہت مبارک ہو اور جن کا نہیں ہے تو ان کے کچھ ایشیوز وغیرہ ہوں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا مزید آپ کو کوئی بھی پریشانی فیز کرنی پڑی ہے اس کے حوالے سے سکیف فارم کلین فارم وغیرہ آئی ڈی کارٹ کے حوالے سے تو آپ کمنٹ کریں ہم آپ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے اگر وڈیو اچھا لگے تو لائک اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات